مسئلہ نوری جہاں کے آنے والی اپسوس مزید انٹرسنگ ہونے والی ہیں آنے والی اپسوس میں آپ دیکھیں گے کہ اب مراد اپنی ماں کے گہنے پر زمین کے کاموں کو نہیں سبھال رہا ہوتا اب نور جہاں بہت زیادہ خوشی میں محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے مراد نے اس کی بات مانی ہے یہ بات وہ گناہیت سے کہتی ہے کہ میرے تینوں بیٹے میرے اشارے کے متاظر ہوتے ہیں اور وہ کیا سمجھ رہی تھی کہ وہ نور جہاں سے اس کی مراد چھین لے گی انہیت بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ آپ کا پریشان ہونے گھرگی ضرورت نہیں ہے میں ان زمینوں کو بنجر کر ڈالوں گا اب وہ بہت زیادہ خوشی میں محسوس کر رہی ہوتی ہیں اور انہیت بھی کہتا ہے کہ مقتار شاہ کی بیٹی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے اس نے مردے تم تک دشمنی نبھائی تھی تو ہم بھی نبھائیں گے اب نور بانو فیصلہ کر چکی ہے کہ سارے کام وہ خود سمجھ لے گی وہ زمینوں کے کام بھی خود دیکھ رہی ہوتی ہیں اور یہ بات وہ نور جہاں سے کہہ دیتی ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی اب وہ زمین کے کام ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں وہی پر انہیت بھی آ جاتا ہے اس سے دشمنی کے بنا پر اس کے ساتھ کافی لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے اور وہ کوئیں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں انہیت وہی پر گولی چلا دیتا ہے نور بانو پر اور نوجبانوں کا بازو شدید سخمی ہو جاتا ہے جب مراد کو یہ بات پتہ چلتے تو وہ زیادہ خصے میں آتا ہے اب لے کے آ جاتا ہے نور بانو کو اور آتے ہی اب وہ انہیت کا گریبان پکڑ لیتا ہے